خائد اپوزیشن راہل گاندھی کے جانب سے کل پارلیمنٹ میں کی گئی تقریباً سو منٹ کی تقریر کے بڑے حصے کو سپیکر نے ایوان کی کاروائی سے حضب کر دیا واضح رہے کہ راہل گاندھی نے خائد اپوزیشن کی طور پر پہلا قطاب کیا تھا جس میں انہوں نے بی جے پی اور آر ایس ایس پر جم کر تنقید کیا اور ہندو ریمارک کیا تھا ذرائع کے مطابق ایوان کی کاروائی سے ہندووں اور تشدد کو لے کر راہل گاندھی کی جانب سے دیا گیا بیان حضب کر دیا گیا اسی طرح جب میں پی ایم نارندر موڈی کو دیکھتا ہوں تو وہ نہیں مسکراتے تخریر کا یہ بھی حصہ کار دیا گیا امبانیو اور اڈانی کو لے کر کر دیا گیا راہل گاندھی کا بیان بھی ہٹا دیا گیا بی جے پی چوبیس گھنٹے نفرت اور تشدد پھیلاتی ہے یہ الفاظ بھی کار دیا گیا راہل گاندھی کی جانب سے اگنی ویر سے مطالق دیا گیا بیان جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگنی ویر فوج کی نہیں بلکہ پی ایم او کی یوجنہ ہیں اسے بھی حضب کر دیا گیا اقلیتوں کے ساتھ بی جے پی کے رویے کی تخریر کو بھی حضب کر دیا گیا اسی طرح کوٹے میں امتحان سے مطالق دیا گیا بیان کو بھی ایوان کے ریکارڈ سے حضب کر دیا گیا واضح ہے کہ کل راہل گاندھی نے ایوان میں جس وقت تخریر کی اور حکومت پر جم کر تنخید کی تو وزیر داقلہ میشہ وزیر دفاع راجناس سنگھ پالیمانی امور کے وزیر کرن رجو کے علاوہ کئی وزراء نے کھڑے ہو کر مخالفت کی تھی اور راہل گاندھی کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا تھا مزید تازہ ترین خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے فلیش نو نیوز چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے